ہاں قرآن کا مرحلہ استفادے کا کیا ہے اس میں غور و فکر کرو پڑھنا ذریعہ غور و فکر تک پہنچانے کے لیے غور و فکر کب کریں گے جب ہمیں عربی آتی ہوگی جب تک عربی نہیں آئے گی تم غور و فکر نہیں کریں گے قرآن ہمیں شعور دلانا چاہتا ہے شعور کی طرف متوجہ کرنا شعور تک پہنچانا چاہتا ہے قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ جی بھر کے شعور مچاؤ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ مجھے شعور چاہیے قرآن اس لیے نازل ہے کہ مجھے شعور چاہیے اس کے ذریعے سے یہ میں نے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں پاس شعور بناوں یہ میں نہیں چاہتا ہوں کون کتنی بہترین آواز میں تلاوت کر رہا مستحاب ہے بہترین آواز میں تلاوت کرنا لیکن بہترین آواز میں تلاوت کرنا حدف نہیں ہے نزولِ قرآن کا شعور حاصل کرو اس لیے کہ جو چیز آپ کو فساد سے بچائے گی وہ شعور نہیں ہے وہ شعور ہے جو چیز آپ کو گناہ سے بچائے گی وہ شعور نہیں وہ شعور ہے جو چیز آپ کو نماز کے اولے وقت آئے گی وہ شعور نہیں وہ شعور ہے جو چیز آپ کو ظالم کے خلاف کھڑا کرے گی وہ شعور نہیں وہ شعور ہے جو چیز آپ کو ماں باپ کا احترام کرائے گی وہ شعور نہیں وہ شعور ہے انسان بہترین کاری ہے لیکن اگر ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے تو یہ قرآن بیکار ہے انسان کے قرآن بہترین نہیں ہے لیکن ماں باپ کے احترام کے حوالے سے شعور ہے تو اس سے بہتر کوئی کاری نہیں ہے ایک شعور لے کر شعور پلند کرو اپنا قدم قدم پہ امام حسین علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا وہ یہی کیا ہے کہ شعور سے کام لو شعور سے نہیں مجھے شعور نہیں چاہیے مجھے شعور چاہیے تمہارے شعور نہیں ہونے کا نتیجہ تھا کہ علی سے ان کا ہتھ چھین لیا گیا تمہارے شعور نہیں ہونے کا نتیجہ تھا کہ جناب زہرہ کے گھر کا دروازہ چلا دیا گیا ہے تمہارے شعور نہیں ہونے کا نتیجہ تھا کہ نبی کو اسی طرح چھوڑ دیا اور چلے گئے حکومت تیہ کرنے کے لئے کہ کس کو دی جائے تمہارے شعور نہیں ہونے کا نتیجہ تھا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں اقتدار آیا لوگوں نے بیعت کی اور اس کے بعد مقابلے میں چلے گئے امام علی کے اقتدار دینے سے پہلے تک سب شور مچا رہے تھے علی یا علی علی یا علی قدم قدم پر علی روک رہے تھے کہ علی کو شور مچانے والے نہیں چاہیے شعور والے چاہیے اس لئے کہ آنے والے وقت میں ایسا فیصلہ لوں گا یہی شعور مچانے والوں کو بھاری پر جائے گا لیکن اگر شعور ہوگا تو ان کے خلاف فیصلہ ہوگا مگر سر تسلیم خم کر چکے ہوں گے شعور ہے یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ جو شعور مچا رہے تھے کہ علی آپ کے علاوہ کوئی حق دار نہیں ہے علی کیا ہو گئے آپ کو کیوں اقتدار ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں کیوں یتیموں کا آپ کو خیال نہیں ہے کیوں بیواؤ کا خیال نہیں ہے کیوں بیت المال کا خیال نہیں ہے شعور مچا رہے تھے اور جب علی نے ان کے مزاق کے خلاف فیصلہ کیا تو یہی شعور مچانے والے سب سے پہلے علی کے مقابلے میں آگئے جمل میں آئے نہروان میں آئے سفین میں آئے یہ کون تھے یہ سب شعور مچانے والے تھے شعور نہیں حاصل گیا خدمے میں بھی امام علی یہی کہتے رہے شعور حاصل کرو شعور کا مظاہرہ کرو امام حسن علیہ السلام کو کیوں سولے کرنا پڑی کیونکہ لوگ شعور مچا رہے تھے لیکن شعور کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام آپ مظاہرہ کی ملاحظہ کریے خود پڑیے خود بات کو آپ دیکھیں گے قدم قدم پہ امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شعور سے کام لو بصیرت سے کام لو عبرت حاصل کرو لیکن تمہارے شعور سے کام نہیں لینے کا نتیجہ ہے کہ کربلا پرپا ہوئی اتنی پیرہمی کے ساتھ شہید کر دئیے گئے کوفے کے اندر شور مچا رہے تھے کہ حسین آئیے ہم آپ کے انتظار میں ہیں حسین آئیے لشکر آمادہ شور مچا رہے تھے امام حسین نے شور کے امتحان کے لیے نائب امام کو بھیجا کہ دیکھو شور کتنا پختہ ہوا ہے ان گھرہ لیکن نائب امام کو شہید کر کے بتا دیا کہ ابھی یہ باشعور نہیں ہوئے ان کے درمیان ابھی میں نہیں جا سکتا کیونکہ شعور بلند نہیں ہوا ہے عزیزان اگرامی کوفہ عبرت ہے مہرجید بھی ہمارے زمانے کا مسلم ہے ولی فقی بھی ہمارے زمانے کا مسلم ہے زمانے کا امام امتحان لے رہا ہے کہ مجھے شور مچانے والے نہیں چاہیے جب تک شعور بلند نہیں ہوگا میرا زہور نہیں ہوگا شور ہر طرف مچ رہا ہے علیہ علی نعرے حیدری نعرے خیبری نعرے خندقی لبیک یا حسین یا حسین یا حسین ہر جگہ شور مچ رہا ہے لیکن جب فیس بک جا کے دیکھئے یہی شور مچانے والے باشور لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے اتنی گندی گا